تو اس ویڈیو میں دیکھیں آپ کو فل ڈسپلی نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ بھی بلیک کلر کا فاصلہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ بھی یہ ایسا کیوں ہے آپ کی انڈرائیڈ LED ٹی وی کے ڈسپلی کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی انڈرائیڈ LED ٹی وی کے ڈسپلی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ایک ویڈیو جو اپنی انڈرائیڈ LED ٹی وی پہ پلے کی ہوئی ہے لیکن آپ کو اس کا ڈسپلی فل دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ بھی بلیک کلر کی سکرین دیکھنے کو ملے گی اور اس سائیڈ پہ بھی تو باقی چھوٹی سی پکچر ہوگی اگر آپ اس کو فل ڈسپلی کے اوپر چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سیٹنگ کریں گے اپنی انڈرائیڈ LED ٹی وی کی تو وہ کیسے کریں گے آپ کو میں پہلے جو ہے وہ ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو میں نے اس کی جو وائز ہے وہ بند کی ہوئی ہے یہاں دیکھیں یہ ویڈیو ابھی پلے ہے لیکن یہاں پہ بلیک کلر کا جو ہے وہ فاصلہ ہے اب آپ اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنی انڈرائیڈ LED ٹی وی کا ریموٹ لینا ہے ریموٹ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سیٹنگ کا بٹن دیکھنے کو ملے گا یہ والا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ پریس کر دینا ہے آپ نے پکچر والے اوپشن کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے سکرین سیٹنگ میں تو آپ دوستو آپ نے جانا ہے اس والے اوپشن میں تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ جو ہے اپنی انڈرائیڈ LED کے دسپلے کی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میں زوم والے اوپشن پہ کلک کرتا ہوں تو میری پکچر جو ہے وہ زوم ہو گئی اسی طرح سے زوم ٹو تو اور بھی زیادہ جو ہے آپ کو اوپشن دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن آپ کی ڈسپلے کا جو پرفیکٹ سائز ہے وہ کونسا ہے وہ ہے نمبر ون تو ہم اس کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا تو ہمارے یہ جو بلیک کلر والے اوپشن تھے یہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ وہ ختم ہو چکے ہیں جیسے کہ میں ابھی دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ آگئے تو اب میں پھر نمبر ون والے کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ بلیک کلر جو ہے وہ ختم ہو گئے نمبر ون کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ریموٹ سے اوکے کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے ڈسپلے کی سیٹنگ جو ہے یہ ہو چکی ہے لیکن آپ نے ایک اوپشن کو یہاں پہ آن کرنا ہے اب وہ کونسا ہے وہ ہے یہ آٹو والا تو اس کو ہم نے یہاں سے آن کر دینا ہے اس کو آن کرنے کے بعد جب آپ کوئی بھی ویڈیو اپنی انڈرویڈ ایلیڈ ٹی وی میں چلائیں گے تو آپ کو وہ فل ڈسپلے کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اگر آپ اپنی انڈرویڈ ایلیڈ ٹی وی کے اس طرح سے ہوم والی ڈسپلے کے اوپر ہیں تو آپ نے پھر بھی اپنے ریموٹ سے یہ سیٹنگ والا بٹن جو ہے یہ پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو سیم وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے اسی جگہ پہ چلے جانا ہے اور اپنی جو ڈسپلے کی سیٹنگ ہے وہ کر لینی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ کس طرح سے اپنے انڈرویڈ ایلیڈ کے ڈسپلے کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں اللہ حافظ